ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کس ویڈیو میں بات کریں گے بی اے سکس سمسٹر کے پروٹیکل سائنس کے سیکنڈ پیپر کے سلیبرز کے بارے میں اور موسٹی امپارٹن ٹوپکس کے بارے میں جو بیچ ہاتھ رانے والے دنوں میں پروٹیکل سائنس یعنی کی راج نتی سافت کی پرچھا دینے والے ہیں ان کے لیے ویڈیو بہت ہی مات پوڑے کیونکہ پریچھا دینے سے پہلے یا پریچھا تیاری کرنے سے پہلے آپ کو جاننا ہوتا ہے کہ یہ سلیبرز کیا ہونے والا کسی سبجیکٹ کے آپ تیاری کرتے ہیں تو اس کے سلیبرز کے بارے میں جانکاری آپ کو ہونی چاہیے پلس کون کون سے موسٹی امپارٹن ٹوپکس ہیں جہاں سے پریچھا ہم پوچھے جائیں گے ان کی بھی جانکاری ہونی چاہیے تو آج کسی ویڈیو میسے کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں اور کبر کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا جوڑ دیکھتے رہے گا پروپ کی طور پر آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ کا ورس ترتی ورس ہے ٹھیک ہے اور آپ کا سمسٹر جو ہے وہ سکس ہے یعنی کی چھاٹھوا سمسٹر اور پروٹیکل سائنف یعنی زاج نیتی سافتر سبجیکٹ ہے پرسن پتر سیکینڈ ہے یعنی دوتیہ پرسن پتر اور دوتیہ پرسن پتر کا نام ہے انٹرنیشنل ریلیشنس اینڈ پلٹیکل سٹھیک ہے پلٹیکل سٹ جتنے بھی کوششن آئیں گے وہ آپ کی کہاں سے آئیں گے انٹرنیٹ انٹرنیشنل پلٹیکل سفے یعنی کی جو آپ کا انتر راشتی ہے راج نیتی سسٹم ہے اس سے آئیں گے دیکھیں ایک پیپر ہوتا جہاں پر آتے ہیں جسے کی انڈیان پلٹیکلس کے بارے مطلب ہے تو بھارت کی جو راج نیتی ہے جو بھی سسٹم ہے اس سے جوڑے کوششن آئیں گے لیکن انٹرنیشنل کی بات آ جائے تو یعنی بس بھر کے یعنی کی دنیا بھر کے جو دیس ہیں ان میں کون کون سی پلٹیکل ٹھیک ہے پلٹیکس یعنی راج نیتی سسٹم ہے اس سے سمبندس کوششن پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کی بھارت کے علاوہ ان دیسوں کی جو راج نیتی سسٹم ہے اس سے جوڑے کوششن آئیں گے اس بات پر نوٹ کر لیجئے ہر سبجکٹ آٹھ یونٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے یعنی کی آٹھ ٹوپکس میں تو سیم افی طرح یہ بھی جو سبجکٹ ہے آپ کا سیکنڈ پیپر پرٹیکل فائنس یہ بھی آٹھ یونٹ میں ڈیوائیڈ ہے پروب کے طور پر دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یونٹ بولی ہے یا پھر ٹوپکس بولی ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے آپ لوگ سمجھ لیجئے ٹھیک ہے اور یہ ایک ایک یونٹ ہے ایک نمبر یونٹ دو نمبر یونٹ تین نمبر چار یونٹ ان سبھی یونٹوں کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ انہی یونٹس پہ جوڑے کوششن آئیں پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو یونٹس ہیں یعنی پورا پورا جو سلیورس ہے ٹوپکس ہیں یہ پورے پورے انگلیس میں تو انگلیس میں سمجھنے میں کافی پروبلمس ہوگی آپ کو سمجھنے بھی اور ہم کو سمجھانے بھی اس لئے واپلے پوری ٹوپک اس لیورس کو میں ہندی میں کنورٹ کر لیا ہے سمجھ سکھیں تو آپ دیکھ لیجئے انگلیس میں یہ کو پورا پورا میں نے ہندی میں کنورٹ کر لیا یہا ہے وہ ہندی میں تھا Ch तो यह unit से यानि कि इस labor से आपको जानकारी होगी कि कौन-कौन से topics से प्रश्ण परिच्छा में पूछा जाएंगे ठीक परिच्छा में आपके आएंगे और वही मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि कौन-कौन راج نیتی کی پریبانہ سا بتائیے ا Gotcha ہے اس کے بعد انتر راج راج نیتی کی پرکت کے بارے میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو انتر راستی راج نیتی کی پریبانہ سا پلس پرکت اور دائرہ ٹھیک ہے تو دائرے کی تو तो गारंटी नहीं लेकिन परिभासा प्लस प्रकत स्रीड़ा कोश्चन फसेगा ठीक है दू पॉइंट होगे उसके बाद ने जो पॉइंट है कि द्रश्ट कोण और सिध्धान्त यानि कि जो द्रश्ट कोण पॉइंट है और है लेना ठीक है इतना तो आनिक गारंटी नहीं लेकिन सिस्टम सिध्धान्त और प्लस गेम सिध्धान्त दोनों के बारें तैयार कर लेंगे तो एक नएक पका फजाएगा आन। पर संसर तो ये आपको फिर्श्ट प्रकार के केंश्चन देखने गवर की मियंगे जो मैंफो बताएं ठीक है तो इसको धानम रखना आप सेकेंड اگر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا راشت راج بے اوفتہ پر سمبندیت کوششن آئیں گے یعنی کی راشتے سکتے راشتے ہیت ٹھیک ہے ساموہک سورچھا سکتے سنتولن یعنی کی جو راشتے کی پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کی کسی بھی دیش کی جو پاور ہوتی ہے اس کے بارے میں کوششن پوچھا جا فکتہ ہے راشتے ہیت مطبکہ دیش بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بھلائی کے لیے ان کے ہیت کے لیے کوئی قدم اٹھانا ان کے لیے کوئی لاوکاری کام کرنا ٹھیک ہے جیسے کوئی بھی یوجنہ آتی ہے ایسا کہ پی ام کفان سبمان نے دی یوجنہ ہے تو بھارت میں جتنے بھی کسان ہیں ان سبھی کو دو ہزار روپے کی جو راسی ہے وہ دی جاتی ہے یعنی کل ملاکہ ان کو ٹھیک ہے پورے سال میں چھ ہزار روپے کی راف دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک یوجنہ ہو گئی اور یہ راشت کے لئے کی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کی راشت میں جو لوگ رہے رہے ہیں ان کے ہیت کے لیے فلف راشت کا جو ہوجت ہے وہ بھی منہ رہے تاکہ لوگ سمجھ چکے کہ ہاں بھائی کوئی ایسا دیش ہے جہاں پر شبھ levائیں بھی ہیں اور یہ دیش پرگت بھر کر رہا ہے یعنی deinen کی راست کے لیے وہ فلف راسٹ میں راشت یعنی دیش میں راست یا کوئی دیش مطلب ایک ٹھیک ہے تو تو اس میں جو رہنے والے جنتا ان کے کے لئے بھی ٹھیک ہے تو دونوں کے لئے یہ کار بہت ہی جروری ہوتے ہیں اور یہ سب لکھنا پڑے گا آپ کو راشتے کے لئے ٹھیک ہے تو راشتے ہی جب بھائی دیش میں رہنے والے بیکت کا ہیت ہوگا تو سیمپل سی بات ہے راشتے کا بھی ہیت ہوگا ٹھیک ہے تو راشتے ہیت کے بارے میں لکھنا ساموہک فرچہ یعنی کہ چیز کی مالی جو کی سیگورٹی کرنا ہے یا پھر ٹھیک ہے کسی چیز کی دیکھ ریک کرنا ہے ٹھیک ساموہک فرچہ کیا ہے شکت سنتولن سیڑا کوششن امید نہیں آنے کی ٹھیک ہے لیکن ساموہک فرچہ پلس آفٹے ہیتھ اور آفٹے شکت سیڑا کوششن آنے کو امید ہے تھری نمبر یونٹ میں آپ کو کوٹ نیت نیرستری کرنا ایوم سفتر نینتر ایوم پرمار پرسار سیوکت راشت نئی بس سبے وفتہ کے بارے میں کوششن پوچھا جائے گا تھری نمبر یونٹ میں تو پہلا پرسن بنے کا دہاں سے سنیں گے یہ بن سکتا ہے کہ نئی بس سبے وفتہ کے بارے میں بتائیے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پرس نہ ہو سکتا ہے کہ جو سفتر یعنی کی جو بہت سارے ہمارے اتھیک ہے چاہاں وہ مالیجے کی آرمی کے پاس ہو چاہاں پولیس کے پاس ہو یا پھر ڈیفنس سے سمبندی جتنے بھی ڈیپارمنٹ ہے ان کے پاس سفتر بھی رہتا ہے اور ان کے پاس پرماڑوں بم بھی رہتے ہیں اور جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اپنے دیش کو بچانے کے لیے یا پھر کفی فی لڑائی کرنے کے لیے کفی دیش فی لڑائی کرنے کے لیے ہم کچھ ہتھیاروں کی جوت پڑتی کچھ اوزاروں کی جوت پڑتی ہے ٹھیک ہے ان کو رکھتے ہیں تو اسی پرکار یہ پرس موٹھا جا رہا ہے کہ سفتر نیانتر یعنی پرماڑ پرسار کے بارے میں سنگگترہ بہت سارے آپ کو ایک تمپل کے روپ میں سنگگترہ کے آپ کو سنگترہ یا پھر اس کو آپ ب یا پھر سکتے ہیں ہنسیوں نمبر 4 میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انتر راستے سممند کی بیشویں صدی پرثم اور دوتیہ بیشتی یدھ کے بارے میں بتائیے پرچے بتائیے سیت یدھ اور سیت یدھ کے بعد انتر راستے سممند کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی اکر ملاکہ آپ کو پرثم بیشتی اور دوتیہ بیشتی یدھ پلس سیت یدھ کے بارے میں آپ کو تیار کر لینا یہ تین پوائنٹ اور تین کوششن بن رہے ہیں یونٹ نمبر 4 سے اس کے بعد یونٹ نمبر 5 میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا فتنتر تاکے بعد بھارت کی بیدیش نیت کا ایک علوشن آتماک بولیانکن بتائی کریے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کوششن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی دیش جب فتنتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کی ہر دیش میں بیدیش منتری ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر دیش میں اپنے بھی دیش میں بیدیش منتری ہیں ٹھیک ہے تو وہ بیدیش آنے جانے کے لیے یا بیدیش سے بیپار کرنے کے لیے کچھ نیتی بنائی گئی ہیں کچھ کنڈیشن رکھی گئی ہیں کہ آپ کچھ کنڈیشن کو فولو کریں گے تب ہی آپ لوگ دوپرے دیش میں بیجنس کر پائیں گے یا پھر دوپرے دیش میں گھومنے جا پائیں گے یا پھر دوپرے دیش میں اپنا کوئی بھی سسٹم یا بیجنس یا پھر کسی بھی چیز کا آپ لوگ سروبات کرنا چاہتے ہی ٹھیک ہے تو اس کے لیے کچھ گورنمنٹ کے سسٹم ہوتے اگر آپ ایک دیش سے دوپرے دیش جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہی کہا جائے بھارت کی بیدیش نیت کے بارے میں آپ کو لکھنا پڑے گا اپنا دچھن ایسی آہ دچھن پورب ایسی آہ پسچیم ایسی آہ بھارت میں راج نیتی کا ملیانکن کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوششن ہو سکتے ہیں بھارت میں جو راج نیتی ہے اس کا ملیانکن کرنا پڑ سکتا ہے پرسانت چھتروں کا تو بھارت میں راج نیتی کا ملیانکن کرنے کے لیے کوششن آہ پکتا ہے یہ مہات موڈ پرشن ہے ٹھیک ہے اور ان سبھی پرشنوں کا جو اتر ہے سیمپل سا ابھی تو سریس کوشن بینک آئی نہیں ہے نہیں تو آپ لوگ اس پر پڑھ لیتے ہیں اور سیمپل سا اس کا اتر آپ کو گوگل پر سرچ کر لینا آپ کو آسانی سے مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ موشٹ امپارٹن ٹاپک شابیت ہو سکتا ہے اب یہ ٹمبر 6 میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کی بریٹین اٹس سے انتر راستے آرثیق پرانالی کا بکاس ٹھیک ہے ڈبلو ٹی او اوکے اور یہ جب جو ڈبلو ٹی او ہے ٹھیک ہے ڈبلو ٹی او ڈبلو ٹی او کا پورا نام ہوتا ہے Sewer ڈبلو ٹی او کا پورا نام یعنی فل فارم ہوتا ہے ورلڈ ٹریڈ ارگنائزیشن اور یہ جو ورلڈ ٹریڈ ارگنائزیشن اس میں کیا ہوتا اس کے بارے میں تھوڑا پریچے ہم آپ کو دے رہے ہیں دھیان سے سن لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ترند کے ترند جو و ٹی او ہے اس کا پورا نام تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کو ہندی میں بولتے ہیں بش بیپار سنگٹھن انگلیس میں ورلڈ ٹریڈ ارگنائزیشن اور یہ جو و ٹی او ہے ایک ماتر ویسوک انتر راشتے سنگٹھنے جو راشتروں کے مد بیپار نیموں سے سمبندی تھے مطلب کہ ایک دیش سے دوسرے دیش یا بھی دیش میں آپ لوگ بیپار کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ نیم قانون منائے گئے ہیں اس سے سمبندی تھے یہ و ٹی او اور جو و ٹی او کا جو مکھیالہ ہے وہ سٹریٹریجر لینڈ میں ہے اس بات کو بھی دھیان لکھیں گے جنیوہ اس کے بعد پوائنٹ ہے اکی اتر دچھن اور دچھن دچھن سمباد کے بارے میں یہ کوشششن مطلب کہ یہاں سے کوشششن آنے کے بہت کمومن بھی دیں لیکن یہ چھترے بکار بکاس کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے چھترے بیپار بکار فرڑہ کوششن آ سکتا ہے سہیوگ رڑ نیتک سازہداری یہاں سے بھی کوششن ہو سکتا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے ای یو کواڈ آئی او آر اے ایسیان بکس ٹھیک ہے بیم سٹیک سورک ایس سی او اور میکونگ گنگا شہیو ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں کوششن آئے گا لیکن بہت کم آئے گا لیکن جو میں نے مین پوائنٹ بٹا ہے و ٹی او پلس انتر راستے آردھر پرانالی کا بکار اوپلا فیک جواب کا چھتری اے بے پار بھی کافی یہاں پہ کوششن کئی بار آ چکے ہیں اس بار بھی آئیں گے ٹھیک ہے نوٹ کر لیجی یوٹ نوٹ کروں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ویسوکرن ادھانڑا بسیستہ یعنی کہ ویسوکرن کی ادھانڑا کیا ہے ویسوکرن کی بسیستہ کیا ہے ٹھیک ہے اس پرکار کوششن ہو سکتے ہیں اس کے بعد پربہ اور سمپربتہ پر اس کا کیا impact پڑتا ہے کیا پربہ پڑتا ہے اس کے بارے میں ہو سکتا کوششن آجائے ویسوکرن پر ویقیلپک پر پیچ چین کی پربتہ کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے کو مل سکتا کوششن کی انتر راشتے سمبندوں میں محان بحث ٹھیک ہے سیما پار آتنکبات اور غیر راج تتوں کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے مانو آدیکار فی جڑا کوششن ہو سکتا ہے پریاوران کی راجنیتی ایک سے جڑا کوششن ہو سکتا ہے پارم پرک اور غیر پارم پرک فرچہ پہ اور خطرہ فی جڑا کوششن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح پورا کا پورا ہندی میں میں نے کنورڈ کر لیا فلیبر اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ میں ٹیلی وٹسپ پہ میسید کر دیجئے گا اور ٹیلی وٹسپ کا میسید اسی ویڈیو کی ڈسکسٹر میں مل جائے گا آج کس ویڈیو میں نے آپ کو صرف اور صرف بیسک پرچے اور ہندی میں کنورڈ کر کے دکھا ہے کہ کون 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 سے پوائنٹ ہے اور کون کون سے ٹاپک سے جہاں سے پرشن بن سکتے ہیں باقی اگر کوئی تروٹی ہوئی ویڈیو میں تو اس کے لئے ماں کی چاہیں گے جائند